ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلامی جمعی طلب اور پختون بلوچ یونین نے جامعہ پنجاب کو تعلیمی ادارہ نہ رہنے دیا الیکٹریکل انجنرنگ ڈپارٹمنٹ جھگڑے کے بعد ساری رات میدان جنگ بنا رہا توڑ پورٹ کے بعد طلبہ نے شعبے کو آگ ہی لگا دی جو راستے میں آیا تہس نہس کر دیا گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نہ بخشا پویس کی بھاری نفری پہنچنے کے بعد طلبہ منتشر ہوئے کلاسز منسوخ انتظامیہ کے مطابق گھنڈا گردی برداشت نہیں کی جائے گی ملاوث طلبہ کے خلاف سخت کارروائے کی ہدایت جاری جالی مقابلے کرنے والا اصلی اس اس پی روپوش نمبر بند رابطے ختم نہق کا خون راو انوار کے گلے پڑ گیا نقیب اللہ کیس میں انکاؤنٹر سپیشلسٹ کی آج پھر طلبی ملیر کے گیارہ ایس سے چو سمیت تیرہ اہلکاروں کے تبادلے نقیب اللہ کے اہل خانہ آج گراچی پہنچیں گے دی آئی جی سلطان خاجہ نے راو انوار پر ہونے والے خود کو شملے پر بھی سوالات اٹھا دیئے کہا حملہ بھی مشکوک لگتا ہے خود کچھ دھماکے میں حملہ آور کبھی جل کر نہیں مرتا سندھ پولیس یا سندھ حکومت سے ہم کوئی انصاف کی توقع نہیں رکھتے مقبئینہ پولیس مقابلے جالی پولیس میں قتل کر دیا کراچی میں مبینہ مقابلے میں جابہک مقصود بھی منو مٹی تلے جا سویا شادی والے گھر میں صفے ماتم میت دیکھ کر ہر آنکھ ہی نم ہو گئی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شکت آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں مبینہ گھپلے شہباز شریف کی آج نیب لاہور آفیس طلبی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا آشیانہ اقبال کا ٹھیکہ منظور نظر افراد کو دلوایا نیب کا الزام الڈی حکام پنجاب لینڈ اتھارٹی اور کمپنی کے مالکان کو بھی طلب کر رکھا ہے عمدن سے زائد اساسے اس آجڈر کے خلاف نیب ریفرنس کی سما تین گواہان بیان ریکارڈ کر آ رہے ہیں فیصل شہزاد علی اکبر اور کابوس عزیز عدالت کے روبرو پیش روہ سال کی پہلی انصداد پولیو مہم کا آغاز کراچی سمیت سندھ بھر میں پانچ روزہ مہم چوبیس ساتھ بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی بارہ ہزار ٹیم میں تشکیل سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کو بھی نہ بخشا پوریس کی بھاری نفری پہنچتے کے بعد طلبہ منتشر ہوئے کلاسز منسوخ انتظامیہ کے مطابق گنڈا گردی برداشت نہیں کی جائے گی ملاوث طلبہ کے خلاف سخت تاروائے کی ہدایت جاری جالی مقابلے کرنے والا اصلی ایس ایس پی روپوش نمبر بند رابطے ختم ناحق کا خون راو انوار کے گلے پڑ گیا ناکیب اللہ کیس میں انکاؤنٹر سپیشلس کی آج پھر طلبی ملیر کے گیارہ ایس سے چو سمیت تیرہ اہلکاروں کے تبادلے ناکیب اللہ کے اہل خانہ آج گراجی پہنچیں گے دی آئی جی سلطان خاجہ نے راو انبار پر ہونے والے خودکوش حملے پر بھی سوالات اٹھا دیئے کہا حملہ بھی مشکوک لگتا ہے خودکوش دھماکے میں حملہ آور کبھی جل کر نہیں مرتا سندھ پولیس یا سندھ حکومت سے ہم کوئی انساء کی تباکو نہیں رکھتے موبینا پولیس مقابلے جالی پولیس مقابلے میں قتل کر دیا کراچی میں مبینا مقابلے میں جا بہت مقصود بھی منو مٹی تلے جا سویا شادی والے گھر میں صفے ماتم میت دیکھ کر ہر آنکھ ہی نم ہو گئی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شہدت آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں مبینا گھپلے شہباز شریف کی آج نیب لاہور آفیس طلبی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا آشیانہ اقبال کا ٹھیکہ منظور نظر افراد کو دلوایا نیب کا الزام الڈیہ حکام پنجاب لینڈ اتھارٹی اور کمپنی کے مالکان کو بھی طلب کر رکھا ہے عمدن سے زائد اساسے اس آج ڈر کے خلاف نیب ریفرنس کی سما تین گواہان بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں فیصل شہزاد علی اکبر اور کابوس عزیز عدالت کے روبرو پیش روہ سال کی پہلی انصداد پولیو مہم کا آغاز کراچی سمیت سندھ بھر میں پانچ روزہ مہم چوبیس لاکھ بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی بارہ ہزار ٹیم میں تشکیل سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات ترک افواج فضائی حملوں کے بعد زمینی راہ خبردار ہوشیار سیکرٹ نوشی اب صحت کے ساتھ جے بھی ڈھیلی کرے گی اگر آپ دبائی میں ہیں تو سیکرٹ نوشی ذرا دھیان سے کیجئے سیکرٹ سڑک پر پھینکنے پر پانچ سو درہم جرمانہ ہوگا ٹرم کی صدارت کا ایک سال مکمل ہونے پر نیو یارک میں انوکھی ریلی خاتین کے شرکت ڈرم کے خلاف نارے شرکاں نے مہاجرین کے لیے ڈرم بجا کر اظہار یک جہتی کیا شریف خاندان کے خلاف لندن فلیچ ریفرنس میں زمنی ریفرنس دائر کر دیا ہے زمنی ریفرنس میں سات نئے گواہان شامل کیے گئے ہیں دو گواہوں کا تعلق برطانیہ سے ہے نئی مزقر سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نئی نیا زمنی ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید کے تفصیلات سامنے آ سکی ہیں جی ملکل ہے شریف خاندان کے خلاف جو لندن فلیچ ریفرنس ہاؤس میں زمنی ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا ہے نیپ کی جانب سے اور آج نیپ کی جانب سے یہ ریفرنس جو ہے وہ احتساب عدالت کے ریجسٹر آر آفیس میں جمع کروایا گیا ہے اور اس میں مزید سات گواہوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے اس حوالے سے جو نئے گواہان ہے ان میں ایک فرانزک ماہر ہے روبرٹ ریڈلے جن کا نام ہے یہ برطانیہ میں مقیم ہے اس کے علاوہ برطانیہ میں ہی واجد زیا کے ایک قریبی رشتہ دار بھی گواہوں میں شامل ہیں ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ اس کے علاوہ جو دو گواہ ہیں ان کا تعلق وضاعت اطلاعات سے ہے ایک گواہ کا تعلق نیجی ٹی وی چینل سے ہے جبکہ دو مزید جو گواہ ہیں ان کا تعلق نیب سے بتایا جا رہا ہے برطانیہ میں مقیم جو دونوں گواہان ہیں ان کے جو بیانات ہیں ایک سٹھ کے بیانات بھی کلم بن کر والیے گئے ہیں اس کے علاوہ زمنی جو ریفنس دائر کیا گیا ہے اس میں سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبزادو حسن اور حسین نواز کے ٹی وی انٹریوز بھی جی ملکل شریف قاندان کے خلاف جو لندن فلیٹس ریفنس آس میں زمنی ریفنس بھی دائر کر دیا گیا ہے نیب کی جانب سے اور آج نیب کی جانب سے یہ ریفنس جو ہے وہ احتساب عدالت کے ریجسٹر آر آفیس میں جمع کروایا گیا ہے اور اس میں مزید سات گواہوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے اس حوالے سے جو نئے گواہان ہیں ان میں ایک فرانزک ماہر ہے رابرٹ ریگلے جن کا نام ہے یہ برطانیہ میں مقیم ہے اس کے علاوہ برطانیہ میں ہی واجد زیا کے ایک قریبی رشتہ دار بھی گواہوں میں شامل ہیں ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ اس کے علاوہ جو دو گواہ ہیں ان کا تعلق وزارت اطلاعات سے ہے ایک گواہ کا تعلق نیجی ٹی وی ٹینل سے ہے جبکہ دو مزید جو گواہ ہیں ان کا تعلق نیب سے بتایا جا رہا ہے برطانیہ میں مقیم جو دونوں گواہان ہیں ان کے جو بیانات ہیں ایک سٹھ کے بیانات بھی کلم بن کروا لیے گئے ہیں اس کے علاوہ زیمنی جو ریفرس دار کیا گیا ہے اس میں سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبزادو حسن اور حسین نواز کے ٹی وی انٹریوز بھی موسیقی